اگر آپ نے نہیں کیا ہوا اور ویڈیو کے اختتام پر اس کو لائک آپ ضرور کریں ہم یہاں پر ڈسکس کر رہے تھے مینجمنٹ اور اس کے اندر جو ڈیفرنٹ ٹاپکس آتے ہیں ان کو آج ہم چپٹر نمبر نائنڈ ڈسکس کریں گے جس کا نام ہے سٹوڈیجک مینجمنٹ اب اس سے پہلے ہم نے پلاننگ والا چپٹر سٹارٹ کیا ہوا تھا اور اس کے اندر ہم نے گولز کو دیکھا اور ہم نے پلاننگ اینڈ پرفارمس کو دیکھا اور ساتھ ساتھ ہم نے ٹائپ آف پلانز اس کے اندر جو کنٹمپریریز ایشوز آتے ہیں ان کو دیکھا اب اسی پورشن کے اندر ابھی جو پلاننگ والا پورشن ہے مینجمنٹ کا پہلا فنکشن بیسیکلی مینجمنٹ کے چار فنکشن ہے جی پلاننگ اور آرگنائزنگ لیڈنگ اینڈ کنٹرولنگ اور ابھی ہمارا پلاننگ والا چپٹر جو ہے یا پورشن جو ہے چل رہا ہے اس کے اندر دوسرا چپٹر آتا ہے سٹرڈیجک مینجمنٹ کا اب یاد رہے جی سٹرڈیجک مینجمنٹ کیا ہوتی ہے جی once again چپٹر پڑھنے سے پہلے ہم اس کی بک کا جو سٹارٹ میں کونٹنٹ ہے اس کو دیکھیں گے کہ ہم نے اس چپٹر کے اندر کیا کیا چیزیں ڈسکس کرنی ہے سو یہاں پہ بیٹے آپ کے سامنے 9.1 ہے جس میں لکھا ہوا ہے define strategic management and explain why it is important explain what managers do during the six steps of the strategic management process third بھی آپ نے دیکھنا جی describe the three types of the corporate strategies very important question ہے جی اس کے بعد describe competitive advantages and competitive strategies to organizations to get it and discuss the current strategic management issues let's discuss our let's discuss our chapter with the with the with the some basic detail of the strategic management لے میں strategic management کا chapter start کروں لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ strategic management جو ہے یہ strategic planning کا نیا نام ہے اس سے پہلے 1970 سے پہلے اس کو strategic planning کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا لیکن بعد میں اس کے اوپر experiment ہوا اس کے اوپر انہوں نے تھوڑا سا سوچ بچار کیا اور اس کے بعد اس کو انہوں نے strategic management کا نام دے دیا کیونکہ strategic planning جو ہے وہ صرف اور صرف organization کے اندر specific sectors کو یا specific operations کو deal کرتا ہے یہ اس پہ وہ کرتا ہے لیکن strategic management ایک ایسا ایک ایسا یہ کہلیں کہ concept ہے ایک ایسی ایک science ایک art ہے جس کے اندر پوری کی پوری organization کو ہم کیا کرتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سی کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ کرتے ہیں now next one is the what is the strategic management تھوڑا ساگے چلتے ہیں جی اب یہاں پہ strategic management کیا ہوتی ہے strategic management کے بارے میں اگر میں آپ کو تھوڑا سا shortly بتاؤں کہتا ہے کہ is what managers do to develop the organization strategies it is an important task involving in the basic management functions planning, organizing, leading, controlling what are the organization strategies لینے جی بیٹے اتنی سی بات تو ہے یہ آپ کے introduction میں آگئی ہے ٹھیک ہے اتنی سی بات آپ کے کس میں آگئی ہے introduction کے اندر کہ جب آپ نے question اپنا start کرنا ہے تو اس کے introduction کے اندر یہ چیزیں آپ نے لکھ دینا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے strategic management is a business model یہ ایک business model ہے جس کے اندر کیا دیکھا جاتا ہے کہ سب سے پہلے whether customers will value the company it's providing and whether the company can make any money doing that کہ کیا company پیسے بنا سکے گی کیا جو ہے company جو values ہے وہ provide کرتی ہے کہ نہیں کرتی یہ اتنی سی باتیں جو ہیں یہ strategic management کے process کے اندر اس کے introduction کے اندر آ جاتی ہیں جب بھی کبھی آپ کو یہ paper کے اندر اس سے related long question آ جاتا ہے اب یاد نہیں ہے کہ strategy کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹے strategy course of action کو کہتے ہیں جو کہ long term goals کو achieve کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے اب یہاں پہ ایک سوال پوسرے جی کہتا ہے strategic management is important کیا strategic management important ہے yes strategic management is very important to run organization to manage the activities to give the value to the customers and satisfied them اور اس کے آخر میں to gain some money from the customers اس لیے یہ important ہے کہ اپنا کام کرنے سے پہلے آپ کو جیسے کہ کوئی بھی goal achieve کرنا ہے تو اس کے لیے strategy important ہوتی ہے تو اسی طرح اگر آپ نے بنا business long term learn کرنا ہے تو اس کے لیے بھی strategy جو ہے وہ بڑی important considered کی جاتی ہے اب اگر میں تھوڑا سا current scenario کے بات کروں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ strategy کونسی company ابھی بنا رہی ہے آپ کو اگر یاد ہو تو پاکستان میں گاڑیوں کے حوالے سے تین بڑی company ہے ایک جو company ہے وہ سب سے اوپر سزوکی جا رہی ہے پھر اس کے بعد کرولا اور اس کے بعد پھر ہونڈا ہے ہونڈا کی sale جو ہے اس سال چونتیس پرسنٹ سے آگئی ہے پندرہ پرسنٹ کے اوپر تو یہ واضح طور پر declining ہے اب اس کی reason کیوں آئی اس کی reason اس لیے آئی کہ ایک تو کووڈ کے سیچویشن تھی اور دوسری گاڑیوں کے ریٹ بڑے اوپر ہو گئے تھے تو اس لیے لوگوں نے ہونڈا خریدنا کم کر دیا کرولا اور سزوکی کو خریدا اور باقی آپ کو ہوتا ہے سزوکی جو ہے وہ ایک ایسی گاڑی ہے جو آٹھ نو لاکھ میں مل جاتی ہوتی ہے لیکن ہونڈا کے گاڑی ساری مہنگی مطلب کہ پندرہ لاکھ سے اوپر شروع ہوتی ہیں تیرہ چودہ لاکھ سے اوپر شروع ہوتی ہیں اور سزوکی بھی جو آپ کو آٹھ نو لاکھ مل رہی ہے یا گیارہ لاکھ آپ کو مل رہی ہے وہ بھی یہ قسم کا ٹین ڈب ہے تو اب پاکستان کے اندر جو نیو چائنیز کمپنیز آ رہی ہیں جیپنیز کمپنیز آ رہی ہیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ مطلب کہ پانچ چھے لاکھ میں سزوکی جیسی گاڑی پروائیڈ کر رہے ہیں اور اس سے اچھے فنکچنز کے ساتھ تو اب دیکھیں گے کہ کیا کرے گی سزوکی اپنی اپنے نام کو بچانے کے لیے یا اپنے اپنی سیلز کو بچانے کے لیے سو یہ فیوچر کی بات میں نے آپ کے سامنے کر دیا کہ لیٹس سی کہ ووٹ سزوکی پلٹو اب آگے چلتے ہیں تھوڑا سا کہ سٹریجک مینجمنٹ پروسس لیں جی یہ امپورنٹ قیسن ہے کہ سٹریجک مینجمنٹ رائٹ ای نوٹ سٹریجک مینجمنٹ پروسس یاد رہے کہ میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ ایک سر پیپرز کے اندر جب قیسن آتا ہے تو وہ یہ والی ہیڈنگ اٹھا کر دیتا ہے تو جب بھی آپ کو یہ اگلا ٹاپک پڑھیں تو اس کی یہ مین والی ہیڈنگ جو ہے ایک دفعہ ضرور کنسیڈر کریں کہ اس کے اندر انٹرنل آرڈٹ سوارڈ انیلیسیز اس کے بعد فارمولیشن ایمپلیمنٹیشن اینڈ ایویویشن اب سٹریجک مینجمنٹ کے اندر بیٹے اگر آپ اس کی دیفنیشن سرچ کرتے ہیں تو آپ کو تین پروسس اس میں ملیں گے کہ سٹریجک مینجمنٹ ایس این آرڈ ایس این سائنس وچھ انکلیوڈ فارمولیشن ایمپلیمنٹیشن اندر ایویویشن یہ بسکلی سٹریجک مینجمنٹ کی ڈیفنیشن آپ نے انٹرنیٹ سے بھی اس کی انویسٹو پیڈیا پر سرچ کر سکتے ہیں اب سب سے پہلے سٹریجک مینجمنٹ کا جو پروسس آرہا اس پر گور کرتے ہیں جی کہتا ہے ایڈنٹیفیکیشن آف دی ایڈ 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 کرنٹ میشن کرنا چاہتی ہے سوری مینجمنٹ ایڈ 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 یہ دو چیزیں ہوتی ہیں مازل کے ساتھ تھوڑا سا چیزیں تھوڑے مکس اپ ہو گئی کہتا ہے میں آپ کو ایڈ بتاتا ہوں پھر مینجمنٹ کی طرف آتا ہوں ایڈ ایک ایسی ہوتی ہے what we want to achieve and mission کے اندر how we will achieve تو یہ بسیکلی جو statements ہیں یہ statements کسی بھی organization کی success کے لیے ضروری ہوتی ہیں آپ نے بنانی ہوتی ہیں جیسے ایک industry تھی اس کے باہر ایک statement لکھی ہوئی تھی جو ان کے وی ان statement تھی ہم ہر دن رسی بڑھاتے جا رہے ہیں مطلب کہ وہ اس کا وی ان ہے اب یاد رہے کہ وی ان کبھی بھی پورا نہیں ہوتا جب آپ اپنے وی ان کے قریب ہوتے ہیں تو آپ کا وی ان مزید بڑھ جاتا ہے for example اگر میں کالج سے باہر نکل کے بائی پاس کی طرف دیکھتا ہوں تو میری نظر وہاں تک جاتی ہے تو وہ میرا وی ان ہے جب میں بائی پاس تک پہنچوں گا تو میرا وی ان اور بڑھ جائے گا میری نظر اور آگے تک جائے گی تو وی ان کبھی پورا نہیں ہوتا البتہ missions جو ہوتے ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں doing and external analysis سب سے پہلا جی identification of the organization current mission goals and strategies آپ نے پہلے process کے اندر کیا دیکھنا ہے جی organization کی جو current missions ہیں کیا کیا انہوں نے missions develop کیوں ہیں آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے یہ کچھ اس میں فیس بک کی examples ہیں آپ ایک دفعہ اس کو study ضرور کیجئے گا یہ بڑی یہ سمجھ لیں کہ بڑی top کی examples ہیں اس سے پڑھنے کے بعد آپ کو کافی چیزیں جو ہیں وہ concepts clear ہوں گے انس کا goal دیکھنا ہے اس کی strategies آپ نے دیکھنا ہے کیا organizations کی کون سی ہیں second بھی وہ یہ کہتا ہے doing the external analysis organization کے لیے external analysis ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب آپ SWOT analysis کرتے ہیں تو SWOT analysis کے آخری تو اسے جس میں O T یعنی O stand for opportunities and T stand for threats یہ چیزیں جو ہے یہ بڑی important ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں جو ہیں بڑی اب ان دونوں کے درمیان کیا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ external analysis آپ نے کرنا ہے کہ جب بھی آپ نے اپنے goals وغیرہ بنائے ہیں اس کے لیے strategies جو بھی آپ نے develop کیے ہیں کیا وہ جدنے بھی external threats آ رہے ہیں اس threats کو نبتنے کے لیے کوئی ہے آپ کے پاس backup کی strategy اور جب یاد رکھئے کہ جب بھی threats ہوتے ہیں تو ان threats کے بعد opportunities exist کرتی ہیں ایکسر کہتے ہیں بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام ہو گا تو جب آپ مارکیٹ میں بدنام ہوتے ہیں تو پھر مارکیٹ میں آپ کو پتہ بھی چلتا ہے کہ کون کون بندہ آپ پر وار کر سکتا ہے اور کس کا وار کمزور ہوتا اور کس زیادہ strong ہوتا ہے تو پھر آپ کمزور والے کے اوپر کیا کرتے ہیں اس کو نپوس لیتے ہیں اس کے بعد آگے تھوڑا سا ہم جلتے ہیں ایکسٹرنل انیلیسز کرنے کے بعد یعنی کہ ایکسٹرنل جو انوارمنٹ ہوتا ہے اس کو انیلائز کرتے ہیں اب یہاں پہ تھوڑی سی چیزیں آگے چلتے ہیں کہ سٹر اندر کیا کور کمپیٹنسز کیا ہوتی ہیں جی آرگنیزیشن کے اندر جو ویلڈ سکیل لیبر ہوتی ہے جو اس کے ریسورسز ہوتے ہیں جس کے اوپر آرگنیزیشن کو مان ہوتا ہے کہ میرا یہ اس جیسا کوئی بھی کسی بھی آرگنیزیشن کے اندر چیز موجود نہیں ہے تو اس ایکسٹرنل انوارمنٹ کے ساتھ بیلونگ کرتے ہیں اور ایس ٹیو جو ہے یہ آرگنیزیشن کے انٹرنل انوارمنٹ کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں بیلونگ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کہتا ہے کہ آرگنیزیشن کے اندر جب بھی ہم سٹریٹیجز کو فارمولیٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم ان تین چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ اپنی سٹرنل انٹرنل سٹرنٹ ہیں وہ ایکسٹرنل اپرشنٹ کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں جب پنجہ آزمائی کرتے ہیں کہ کیا ہمارے اندر اتنی طاقت موجود ہے کہ کیا ہم اپرشنٹ کو اچیو کر سکیں دوسرے نمبر پہ کہتا ہے بفر اور پرٹیکٹ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں جو ارگنیزیشن کے ایکسٹرنل تھرنٹ ہیں ان سے اور تیسرے نمبر پہ کہتا ہے کریکٹ کریٹیکل ویکنس اور جو آپ کی ارگنیزیشن کے اندر جو ویکنس ہوتی ہیں اس کو ٹھیک کرتے ہیں یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہوتی ہیں کس کے ساتھ بلاؤنگ کرتی ہیں آپ کے انٹرنل انیلیزیس کے ساتھ چوتھے نمبر پہ کہتا ہے فارمولیٹنگ سٹریجیز کی بات کر رہے ایک ارگنیزیشن جو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ اپنی سٹریجیز کے اوپر فارمولیٹ کرتی ہے فارمولیٹ جو ہے بیٹے فارمولیٹ نکلا ہے فارمولا لگانے سے جب آپ کے سامنے کوئی میت کی ایکویشن ہوتی ہے وہ حل نہیں ہوتی تو آپ اس پر دیفرن فارمولا لگاتے ہیں جیسے اکثر قوارٹرائٹک ایک کوششن آتے ہیں تو اس پر کوشش کرتے ہیں کہ آپ وہ فارمولا لگائیں قوارٹرائٹک فارم میں یا تو آپ جو ہوتا ہے ایکویشن والا کہ آپ عزیوم کر لیتے ہیں دو ایکویشن سیم ہے یا آپ اس کا انٹروٹ لے لیتے ہیں تو اگر میں سے کچھ لوگ میت جنہوں نے پڑھا ہو ہے کو انڈسٹائنڈ کرتے ہوں گے تو فارمولا لگاتے ہیں فارمولیٹ کرتے ہیں سٹریجیز کو کہ کیا یہ والی سٹریجی کیسی رہے گی میری ارگنیزیشن کے پرابلم کو سارٹ اٹ کرنے کے لیے تو یاد رہے کہ اب سٹریجی امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں صرف فارمولا لگا رہے ہیں آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں پانچ نمبر بھی آتا ہے جی امپلیمنٹ سٹریجی آپ نے فارمولیٹ سٹریجی سٹریجی سٹیج پر لٹ سٹریجی بنائی ہوئی تھی اس کو بعد میں کیا کرتے ہیں جی امپلیمنٹ کرتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کیا کرتے ہیں چھتے نمبر پر ایویلویٹنگ ریزلٹ جب آپ سٹریجی امپلیمنٹ کر لیتے ہیں پھر آپ ریزلٹ سویلویوٹ کرتے ہیں کہ کیا آپ کی آرگنیزیشن کے اندر جو سٹریجی آپ نے ڈیویلوپ کی تھی وہ اس کے اکارڈنگ ہے بھی ہے یا نہیں ہے اور کیا ہمارے جو گیون ریزلٹ تھے وہ ہمیں اچیو ہوئے یا نہیں ہوئے سو اگر جو کہسے نا یہ بھی پیبر میں آیا ہو ہے اس کو ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں ویڈیو کو جاتے جاتے لائک کریں اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں اجازت دیں اللہ حافظ